موسیقی اسلام علیکی وقائدین حضرات شروع کرتے ہیں آج کا اس پہ حال میں ہوں جس کا میزبان جنیت سلیم اور ناظرین ایک مرتبہ پھر آج ہمارے ساتھ موجود ہے دربدر محبت کی خاک چھانتا ہوا رانجہ اور اس کے ساتھ اس کی ہیر جنیت صاحب اے دکھ آج تو آنو دسن آیاں گا کہ رب جاندہ تے داردار تے رو لگیاں پر ہیر نی لب بندے گی شاواش تیرے آ تیرے نال لیبر کانسلر بیٹھیئے اے الڈی اے پلازا بازا اے روز تو الڈی اے پلازا تے کوڑوں لنگ کے انہیں ہوں تے سامنے کھلو کے چھولے بھی کھانے تے وہ تیرا ہو گیا ہے اے ہی تے میرا رونا ہے کہ میرے نال ہندی ہے پر میری نہیں جنیت صاحب جو رابدہ فرمان ہے وہ تے مطابق جدن میری ہوئے گی تے میں تے وہ دن ہیر اپنی مننگا نا تو صرف اے صرفی کھجل ہو رہے ہیں کہ تو کلے تو ٹوٹ گئے ہیں کی بھونگی مارن نہیں ہے میرے آپ پانچ کلیان بھی رہا سوری دانجا جی میں اپنے ٹیسیز میں لکھنا چاہتا ہوں یہ پانچ کلیان کیا ہوتا ہے ایک پانچ کلیان ایک ماجدی قسم ہے جی جی دا متھا چٹا تے ڈالے چارے پیر چٹے ہوں دے نے جی پھر بھی تو انہوں سمجھ نہیں آئی تے دی فوٹو کھچکے ہوتے لالو اگ تلے تو ماہ آپ نہیں ٹوٹیا اے تیری بیغم تے میری پر جائی نے منو تانہ مارے ایسی تے میں تانہ نسے آسا تکیف ہے دا اے گرمی کھان دا کھاندان تو دور بھی ہوئے دا نقصان بھی تے رہی ہے اور ہیر تیری ہوندے باوجود تیری نہیں اے ہی تے دکھا جی میں حسب حال چو سنانا آیا کہ رب دا واسطہ جی اپنے کارالیا نل جوڑ کے رو جنیت صاحب جننی میند میں کیتی اور جننہ خجل میں ہویا اور رب جاندہ جننی پی میں کٹی ہے اور میں نو ہیروز دے باوجود نہیں لبی صرف اس گلوں کہ میری انہوں نہ کو گال کرن جوڑا نہ میری کو گال سنن جوڑا نہ میری کو گال سمجھان جوڑا گسے چاہا کہ میں باہر نکل گیا ہیر بھی بچاری پورا ٹیلے لابی ٹھیک ہے میں رانجے دی ہو جاں وہاں تے رانجے نے بھی پوری مشقت کی تھی کہ ہیر میری ہو جاں مگر خجل ہی اندھے رہیں آپس چیسی مل نہیں سکے اے رانجے اے کار آلیا نالتے تو وگاڑی سی اے دوستان نو بھی چھاڑ دیتا اے میری پہاڑی دوستان تیری کی ماتوچ جی اے جنہ اپنے کار آلیا نالتے دوستان دا کی رہنے سی اے ہوئی تے میں چیسی کلپن آیاں کار راب دا واسطہ جے اپنے رشتے دارانال اپنے خون نالتے اپنے سجنہ تے مطران دے نال جوڑ کے رہے کرو اسی تو تے نو کہندے رہے ہیں کار واپس آجاتی تو میں تو میری بیوی تیرا رشتے لینڈی آپ جانے ہیں اے جی اے سے ڈارتوں تے پاہ میں نہیں ہوایا اے میں کہ پہلے ہی نے منو چنگا سمجھنڈے او تو انہ نے میرا پراہ بے حلیہ تے نو یقین ہو یعنی کہ کرپٹ لوگ نے اے یار تاس اے میں کلا پستول پاہ کے جانا سی رشتے لینڈی او لالا توں پستول نام ہی موڈے تے پائی ہوئے تو شکلوں میں تو بچے چکھنہ لگنے یار کود آگا خوف کرو بھائی جیسے بھی ہوں جتنے بھی ہوں بھائی ہوتے ہیں بس جنیت صاحب اے ہی تے میری مات ماری گئی کہ میں اپنے کارا لیا نو اپنے اپراہ نو پیڑا سمجھ کے چھاڑ دیتا اے تے مینو میرے وکیل صاحب نے بھی آکیا کہ پیڑے یا کس طرح میں کیس لڑا کس طرح میں ہیر دے پیونل جا کے تیری گال کریں تیرا کوئی پین پرا تیرے نال ہی نہیں اور میں کہا جیو بڑے پیڑے نے مینیجی ہونا نو ملنا آنڈریا جیو 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 ہون پراہ باں وہاں دیا نے کیوں چھاڑ چھڑی ہے یونان یہ کس نے کہا اے میرے وکیل صاحب جناب اچھا یہ آپ کے وکیل ہیں جی جناب وکیل صاحب ہی نے ہور کو چینل دا میٹر کا ٹرنالہ مستری نہیں بیٹھا مجھے اسی وقت کا ڈر تھا کہ جب آپ بتائیں گے کہ یہ وکیل ہے تو یہ نہیں مانیں گے میرا خیال نہیں مانیں گے یقین کارلو جنیل صاحب یہ ہی میرا وکیل ہے میں تو انہوں نے فیس بھی دے بیٹھا میرا پندرہ سور پییا روڑ جی آگا جی صرف پندرہ سور پیز دی ہے نہیں جی نال تو پیردی روٹی بھی کھان دا جی جھوٹ سفیت جھوٹ فیس تو میں نے جنیل صاحب اس سے لی نہیں یہ میرا دوست ہے یہ پندرہ سور پیز دی ہے تو میں نے کارزوں کے پیسے لی گئے اور یہ جو کھانا کھلاتا ہے وہ بھی دوستی میں کھلاتا ہے یہ پندرہ سور پیہ تو آپ براہ نام صرف دوستی کی وجہ سے لے رہے ہیں لیکن ایکچولی آپ کی فیس کتنی ہے ایتین ہندڈ ہاں میں نے کلائن سے اٹھارہ سور سے کبھی کم نہیں لیا اے رانجی آ اے پینا پراوا نو تے یار بیلیا نو چھٹکے ہوں نا اکل آئی ہوں آپ کون ہے اے رانجی دا یارہ جی اے تو سانو دس دا اسی آ پیر دے ماں پہ ہونا گال کر دے تیرے ویاں دی تو قادلی انڈا مہنگا وکیل کر لے اٹھارہ سو دا اے کوئی بیاستے تھے نہیں وکیل کیتا ہے اے تھے ایک ہور کیس کیتا ہے اہو دلی کیتا ہے جنید صاحب روز میرے بو ایک کوئی صدقے دی سیری سوٹ جان دا سی او پھر میں تھانے رپورٹ درج کرائی ہے میں نے میرے سجڑا نے دسیا کہ اے نا کیسان دے اے سپیشلسٹ دے صرف سیری کی بات کرو یہ جو خون کے چھیٹیں ہوتے ہیں دروازوں پہ دیواروں پہ یہ سارا فراد ہوتا ہے یہ کیس میں نہیں پکڑتا یہ ویسے مزاگ اپنی جگہ لیکن راج ہے جب واقعی انسان زندگی میں اور ایک جدو جہد کے دوران اکیلہ ہو جاتا ہے تو اس کا کرب اور تکلیف جو ہے نقابل بیان ہوتی ہے کی دسا میں تانوں جنید صاحب کس مشکتنا میں پینڈا کاٹ دا ریاں راب جاندہ جو دکھی ہوندہ سا اتھرو نکل دے ساں تے کول سر رکھنا ساں تے ماں دا موڑا نیسی ہوندہ وچہ دو یہ دے ماں پیو میں نو بیست کر دے ساں تے سجے کبے پین پرانیسن کھلوتے ہوندے جنیق صاحب کسے کلو مشورہ لینڈ تے دیل کردہ ساں تے یار نظر نہیں ساناندے کسے لے خوش شمدہ ساں تے ہاتھ سوٹنا ساں تے بیلی کو اول نہیں ساناندے راب جاندہ کلو بندہ بڑی مشکلہ پینڈا کاٹ دا جائے جنید صاحب جو دکھانا لپار جاندہ ساں تے پیو دا شفکت پریا ہاتھ سیر تے مسوس کرنا ساں جو مو اچھا کردہ ساں تے اتھو ماج سیر چٹن لاغ پیندی ساں اور ناڑ تو سلی دے ناستے مو ہوں بھی کہیں دیسے پھر والد صاحب کو کھالا اور بندہ ڈالتے تھے سیریس بات کرو کیا ہو گیا تمہیں جنیش صاحب کلہ بندہ ہوئے پامے کلہ رکھنی دوں اکلے آنو ہندہ بڑا دکھ رہے جتنے بھی دکھی ہونا تم چودہ کو تمہاری پیشی ہے اس سے پہلے فیس دینی ہے تم نے پیش میں جتھو مرضی کٹھی کریں تانو پہلے دیاں گا ملک صاحب ہیرے راب دا باستہ ہی پکھا چلنو باہد آجا انتے دسمبر چڑھا نڑا ہو گیا وہ اینیاں تردان تے ترے ماں پی اوڑنے میں نے دیتی ہیں جنیاں تو پکھا چالے چل کے میرے پینڈے چپا آتی ہیں رانجنہ میں نے میری عبادت تو نہ روک خدا دا باستہ ہی تو جنتی ہو جانے تے میرے پٹھے کچھے جانے تے خدا کے نام لو وہ پکھا نہیں جلتی یہ علامت ہے اس کی محبت کی وہ یوں یوں کر کے تم سے تمہارے دکھ در دور بھگاتی ہے شیابہ سے جناہ سے بیڑا کرڑا رانج جتے مکھییاں بینڈے ہیں جتے لگ دا ہیر نے کھیر لائی پا جی رانجنکو پراکلو مافی منگے تے کارنو چل لے تو آپ پراہ سے کہیں کہ وہ مافی مانگ لے یہ کدھی مافی نیجے مانگ دا ہے جتے کھرچیوں ٹوٹیا ہوئے تے آنڈا جتے آگے پانچ سو مانگ دا ہے دے لے آگے نکل جاندے ایک منٹ کھلو یار نہ برکتے سڈیاں روٹیاں توں پے جیاں رانجنوں اور بیزت ہو دے یارہ دوستہ نے کیتا تے مافی منگے ہو دا پراہ اور توں مافی منگو اٹھ کے ٹھیک ہے جے سڈیاں دی لڑائی میرے مافی منگنا نموک دی ہے تے میں مافی منگ لے نہیں ہا اب رونا دھونا مافی مانگنا ختم کریں آپ اتنا مہنگا وکیل آپ نے کمر میں خارش کرانے کے لیے کیا یہ فیصلہ اب عدالت میں ہوگا بس کل ہم اسی مسئلے کا ذکر کر رہے تھے نا کہ فیملی کے اندر تھوڑا سا خلا پیدا ہو جائے تو باقی لوگ کس طرح اندر گھس جاتے ہیں کس طرح ان اختلافات کو ہوا دیتے ہیں اور وہ کلا اپنی روٹیاں سینکتے ہیں ان اختلافات پے اوہ جی چھڑوں اختلافات نو اہیر نے کامتے سے کھلیا انو اتھے کدرے بار بار بی کیوں ہی جوا لیا ران جناں بے ران جناں میں تیری خدمت کرنا چاہنی ہاں اوہ میں ران جناں کے تیری دادی ہاں جی دی گوتنال خزانے دی چابی بجی ہوں دی ہے جان دے رابدہ باس تا ہی یار با اپنی محبت کا اظہار کر رہی ہے تم سے جنایات صاحبے سارا دن ٹی وی بین دی ہے پولیٹیکل شو بے بے کے بڑی سیانی ہو گئی جا اے کیمرے آنو دنے دے پکھا چلن لاغ پہ دی ہے ورنک دی ہے دی فیس بک کھول کے بے کھو کہ میں نے میرے پرانو گالاں کر دی ہے اوہ ناظرین یہاں ملین ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا بھائی جان آج نو نومبر ہے اسے تاریخ کا جبر کہیں یا اسے ستم ذریفی وقت کہیں یا اسے گردش دوران کا ایک چکر کی تکمیل کہیں کچھ بھی کہیں کہ آج ایک طرف پاکستان نے مذہبی رواداری کی ایک شاندار اور تابندہ روایت قائم کرتے ہوئے جو سکھ برادری ہے ان کا ایک درینہ خواب جو تھا اس کی تابیر ان کو دی ہے اور دوسری طرف آج ہی کے دن ہمسایہ ملک اور تیسری بات یہ کہ آج نو نومبر کے دن ہی ایک سو بیالیس سال پہلے اس دنیا میں وہ ہستی تشریف لائی تھی جس کو دنیا نے بعد ادنا اقبال کے نام سے جانا تھا اور اس نے پون سدی پہلے ان معاملات کا ادراک کرتے ہوئے فرما دیا تھا کہ ملہ کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت ملہ کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد اور اسی اقبال نے کہا تھا کہ چشتی نے جس زمین پہ یہ پیغام حق سنایا نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا اب ان تمام معاملات کو آپ ایک دوسرے سے جوڑ کے دیکھیں تو آپ کو ساری صورتحال جو ہے وہ بلکل نکر کے واضح ہو کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے ایک طرف کشمیر کی موومنٹ کشمیر میں ہونے والے مظالم ایک طرف آج بابری مسجد کے حوالے سے سنایا جانے والا فیصلہ اور آج ہی کے دن کرتارپور کوریڈور کھول کے پاکستان نے جیسا میں نے ارز کیا کہ وہ ستظرفی کا مظاہرہ کیا ہے مذہبی رفعہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کروڑوں سکھوں کا دہرینہ خواب پورا کر دیا ہے اب ماضی اور حال کو اگر آپ سامنے رکھ کے دیکھیں تو آپ کو مستقبل کی ایک بڑی واضح پکچر جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس دیکھنے والی آنکھ بھی ہو دیکھیں اگر کشمیر کے جو مسلمان ہیں لاکھوں مسلمان جو ہے وہ پچھلے کئی مہینوں سے بچارے ایک جیل میں قید ہیں کرفیو کی ضد میں ہیں ترہ ترہ کے مظالم کی ضد میں ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ اس کے ہمسائے میں ایک ملک جو ہے وہ اس قدر شاندار قسم کی روایات قائم کر رہے کہ ایک کمیونٹی کو ان کی دہرینہ خواب کی تکمیل دے رہے تو معاملہ آگے جا کے کیا صورت اختیار کرے گا اس معاملے کو ہم تو پتہ نہیں کتنا دیکھ رہے ہیں جانچ رہے ہیں بھانپ رہے ہیں لیکن افسوس ہوتا ہے بعض لوگوں کی ذہنیت پہ میرا اشارہ واضح طور پہ ہندوستانی اسٹیبلشمنٹ اور ہندوستانی میڈیا کی طرف ہے جو یہ کرتارپور کے مسئلے کو بھی کسی نہ کسی انداز میں سیاسی رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں میں آپ کو بتاتا جلوں کہ پچھلے کچھ دنوں کے دوران ایک بقاعدہ سروے ہے جو ہندوستانی ریپورٹ ہے اپنی ہندوستانی اخبار کی ریپورٹ ہے کہ دو سو سے زیادہ ٹاک شوز میں سے اسی ایسے ٹاک شوز ہیں جس میں کرتارپور کوریڈور کو موضوع بحث بنایا گیا ہے اور پاکستان کو رگیدہ گیا ہے کسی میں پاکستان کی نیت کو رگڑا دیا گیا ہے کہ پاکستان کی نیت یہ ہے جی کہ یہ خالستان کی تحریک کے بیج جو ہیں وہ دوبارہ بوئے جائیں اور سکھوں کو اپنے قریب کیا جائیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برسہ برس سے کئی دہائیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ننکانہ صاحب اور دیگر مذہبی مقامات پہ ہمارے سکھ جو بھائی ہیں وہ آتے ہیں تو پاکستان نے کتنے نفرت کے بیج بودی ہیں ان کے دن آپ کے پاس کیا ایسا ثبوت ہے آپ کس بنیاد پہ اس خوف کا شکار ہے اصل میں پرابلم یہی ہے کہ آپ لوگ خود جگہ جگہ پہ نفرت کے بیج بونے کے عدی ہیں اور وہ جب نفرت کے بیج جو ہے وہ جو فصل جب بڑی ہوتی ہے تو آپ کی آنکھوں کو آتی ہے اور آپ کے لیے وہ فصل جو ہے نفرت کی وہ عذاب بن جاتی ہے سر انڈین میڈیا یہ بھی بڑا شور مچا رہا ہے کہ کرتارپور میں داخل ہونے کی فیس کیوں رکھی ہے یہ بڑا ظلم ہے بڑا ظلم ہے اب ان کو ہر چیز ظلم نظر آ رہی ہے ہندوستانی حکومت ہندوستانی اسٹیبلشمنٹ گیا ہندوستانی میڈیا کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کرتارپور ایک ایسا نوالہ ہے نہ جو اگلا جا رہا ہے نہ نگلا جا رہا ہے اب نہ تو کھل کے اس کی مخالفت کی جا سکتی ہے اور تعریف کرے تو مسئبت وہ پاکستان کی تعریف ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے ہندوستان کی بے بسی جو ہے نا کئی دن سے تو میں مسلسل انڈین میڈیا کو ابزورف کر رہا ہوں جیسے بتایا کہ مطلب نصف سے زیادہ جو ان کے پروگرام اور ٹاک شوز ہیں وہ کرتارپور کوریڈور کے حوالے سے لیکن جب سے آج صبحوں سے افتتاہ ہوئے اس وقت سے لے کر اب تک آپ انڈین چینلز لگا کے دیکھیں بقاعدہ ان چینلز کی آلت وہی ہے جیسے آپ کےچوے پر نمک نہیں چھڑک دیتے ان کی جو آلت ہوتی ہے ایکزیکٹلی وہی آلت ہوئی ہوئی ہے کہ کیا کہیں کیسے کہیں فلان چیز پہ اتراز فلان چیز پہ اتراز اب کھل کے بات کہے بھی نہیں پا رہے کہ کیا کہیں اور کہنا بھی چاہ رہے ہیں حضم بھی نہیں ہو رہا یہ سارا آئیڈیا جو ہے اور پھر سب سے جو افسوسناک بات ہے کہ اب پاکستان میں بھی کچھ لوگ جو ہیں ہمارے روشن خیال اور لبرل دوست جو ہیں وہ اب یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کوئی بھی کشمیر میں ظلم ہو یا کوئی ایسی ہندوستان کی کوئی پالیسی سامنے آئے تو یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ گاندی اور نہرو کا سیکلر ہندوستان تو نہیں ہے اللہ کے بندوں گاندی اور نہرو کا ہندوستان جو تھا کونسا سیکلر تھا یہ پچھلے ستر سالوں میں جو ہم نے آگ اور خون کا کھیل دیکھا ہے ہر دو تین مہینے کے بعد مسلمانوں کا جو قتل عام دیکھتے ہیں جو قوانین دیکھتے ہیں ہم بننے والے سپریم کورٹ کے فیصلے دیکھتے ہیں مختلف عدالتوں کے فیصلے دیکھتے ہیں ان میں آپ کو سیکلرزم کہاں نظر آتا ہے سیدھی بات ہے کھل کے بات کرنی چاہیے کہ پہلے جو تھا یہ نیرو نے یہ جو چھوری تھی یہ بغل میں دبائی ہوئی تھی اب مودی نے ہاتھ میں پکڑ لی اب تسلیم کریں کہ ہندوستان جب سے وجود میں آیا ہے کسی ایک دن کیا ایک لمحے کے لیے بھی سیکلر ریاست نہیں رہا تھا یہ بات اگر آج کسی نے پہچانی ہے تو اس کی اقل پہ ماتم کیا جانا چاہیے قائد عظم اور اقبال ہے تو اسی وقتی یہ بات بھانپ لی تھی سرہ آپ نے بلکل ٹھیک کہا کہ حالت ان کی بلکل کیچوے پہ نمک ڈالنے والی ہوئی ہے ایکزیکٹلی آپ سونے کے پانی سے غسل کر کے آجائے انہوں نے اتراز پھر بھی کرنا ہی کرنا ہے انڈین میڈیا پہ میں سون رہا تھا وہ کہہ رہے تھے جی منموہن سے تقریر کیوں نہیں کروائی گئی پھر شاہ محمود قریشی کی جو تقریر ہے وہ بڑی نفرت انگیز تقریر تھی پھر ایک تو اینکر صاحب اتنے جذبات میں آکے وہ بھولی کہہ کہ عمران خان فاس بولر ہے اور فاس بولر گوگلی نہیں کراتا تھا انہوں نے کہا کہ جی عمران خان نے یہ گوگلی کروائی ہے اور ہمارے پردان منطری کو اب احتیاط کے ساتھ کھیلنا ہوگا یہ کرتار پور کوریڈور جو ہے عمران ان کی گوگلی ہے وہ بھائی جان گوگلی جو ہے وہ فاس بولر نہیں کرواتا انڈین ہر چیز میں تحصد کرتے ہیں یہ تو سیاست اور ملکوں کی بات ہیں یہ کھیلوں میں نہیں چھوڑتے آپ کو یاد ہوگا انیس سو چھانوے میں ناظرین یہاں میں لینا ہے ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا باندھی کیوں نہیں ابھی باندھ نہیں آتی نہیں مگر ڈانٹ وری آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ بھی سیکھ لیں گے تائی کی دو کلابازی ہیں تو مجھے آگئی ہیں تیسری جو الٹی کلابازی ہوتی ہے اور نیچے سے کھینچنا ہوتا ہے وہ میس ہو رہا ہے ناظرین لینڈ کمپیوٹرزیشن ریفارمز کے بعد آج بہت دنوں کے بعد ہمارے شو میں تشریف لائے ہیں ہمارے علاقے کے پٹواری صاحب اسلام علیکم جنہائی صاحب آئی ہم سوری آپ نے غلط نام سے تعرف کرایا ہے ونس اپ آن اٹ ٹائم آئی واس پٹواری نو آئی ہم ویلیج آفیسر آپ کو پٹواری ہونے پر کوئی شرمندگی ہے ایک شرمندگی تو کوئی نہیں ہے مگر اگر گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں عزت دی گئی ہے تو میڈیا کو بھی چاہیے بجائے چیز آ لینے کے ہماری عزت کرے نہیں حضور والا مجھے فکر اس بات کیے کہ معروف پنجابی گانے جو ہیں ان کا کیا بنے گا اب یہ کہیں گے دوروں دوروں اکھیاں مارے مونڈا ویلیج آفیسر تھا دولیہ صاحب وہ گانے ختم ہو گئے وہ ایک دور تھا جب دوروں دوروں لاؤ پون کے ڈا دوروں دوروں جی اب تو ہاتھ میں ہوتی ہے ہر چیز اوپر سے اللہ نے کرم کر دیا ہے لیپ ٹاپ جب مرضی آپ چونسا مرضی گانا لکھا کے سن سکتے ہیں لیپ ٹاپ آپ کو زمینوں کا ریکارڈ رکھنے کے لیے دیا ہے اوہ یاہو جی وہ بھی بندہ میں لے ٹیم کر لے مگر جو اس کی خصوصیات ہیں وہ تو طرح دیکھیں نا ہر ویڈیو ہر قسم کی خبر ہر قسم کا گانا بلکہ میں نے تو سنا ہے جب سینمے سے اترتی ہے فلم فورن نیٹ پہ آ جاتی ہے ہم تو بڑے خوش ہیں کہ ہماری گورمنٹ نے بوریت بھی دور کر دی ساری زندگی جنیت صاحب نقشے پہ چکے ہی گزر گئی ہے شکر آپ سیدھے ہوکے بیٹھیں گے اور سامنے لیپ ٹاپ ہوگا خود بھی سیدھے ہو جائیں گے اور قوم کو بھی سیدھا کر دیں گے نہیں نہیں جنال صاحب ساری زندگی عوام کی خدمت کی ہے جب پٹواری تھے اس وقت بھی قوم کی خدمت کرتے تھے آپ اللہ نے ویلیج آفیسر بنا دیا ہے تو آپ بھی ہم نے تو نیشن کی خدمت ہی کرنی ہے یہ گلے میں مفلر کیوں پہلا ہوا ہے سار دیسیز ناٹ مفلر یہ ٹائی ہے اچھا پھر باندھی کیوں نہیں ابھی باندھ نہیں آتی نہیں مگر ڈانٹ وری آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ بھی سیکھ لیں گے ٹائی کی دو کلابازیاں تو مجھے آگئی ہیں تیسری جو الٹی کلابازی ہوتی ہے اور نیچے سے کھینچنا ہوتا ہے وہ میس ہو رہا ہے اس کو دو لمحے کے لیے آپ عوام سمجھ لیں ٹائی کو اور دیکھیں آپ کھینجی کلابازیاں اس کی لگواتے ہیں ہاتھیں کلابازیاں تو آگئی ہیں کھینچنا میس کر رہا تو کھینچنا کیوں نہیں آرہا سی سی ٹی وی کیمرے یہ دور جدید کی اجازات میں کچھ مصیبتیں بھی ڈال دی آپ ظاہر ہے جنیت صاحب جب ترقی ہوتی ہے تو بندہ پھر مصیبتیں تو برداشت کرتا ہے ویسے ہم بڑے خوش ہیں کہ چودھوں گریڈ بھی مل گیا ہے غوری صاحب سبردست چودھوں گریڈ مل گیا ہے سیلیکشن کا طریقہ ذرا انہوں نے ڈاڈا کر دیا ہے چونکہ آپ کا پتیجہ ماشاءاللہ بھی یہ کر چکا تھا تو پلان پورا کر لیا ہوا تھا اسے بھی پرتی کروانے کا مگر اب سنے ہماری پرتی پبلک سرویس کمیشن والوں کو دے دیا ہے آپ دیکھیں نا ذرا پبلک سرویس کمیشن کو کیا معلوم ہے کہ پٹواری کیا ہوتا ہے فرد اور کتونیاں کیا ہوتی ہیں یہ ایک پٹواری جانتا ہے اس لیے پٹواری کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے ہی مونڈا لگوال ہوں اپنے والی سیٹ پر آپ یہ پبلک سرویس کمیشن کے تھروں جب آئیں گے تو ایک دفعہ سیٹ بدلنے سے ہجکہ لگے گا گبرائے نا نہیں ہجکہ لگنے دیتے چھ مہینے کی ٹریننگ بھی ہے یہ ایک اور مصیبت ہے بات تو تین منٹ میں سمجھائی جا سکتی ہے جو پٹواری کی ہوتی ہے اچھا حضور والا کچھ لوگوں کا یہ موقع ہے کہ یہ نئی بوتل میں پرانی شراب ہے میں نے تو بڑی دیر سے چھوڑ دی ہوئی ہے یہ غلط الزام آپ لگا رہا ہے میں کچھ اور کہہ رہا ہوں کیا مطلب ہے جی؟ مطلب یہ ہے کہ انگریزی نام رکھ دیئے ہیں خوبصورت کور دے دیئے ہیں اس کو فرد تو آپ نے ہی جاری کرنی ہے اور پیسے لے کے ہی جاری کرنی ہے سیدھے سننی نہیں سکتے تیرے کو دو ترہ مر لے ہو انہا تو سب کچھ سنے میں نے دیکھا کہ آپ تو زیادہ موڈرن ہو کے زیادہ ہی ترہا رہے ہیں جنہیس صاحب کسی بھی سادے نام کے ساتھ چودری لگ جائے تو فرق پڑتا ہے اب دیکھئے کہاں پٹواری 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 تو ایسے بھی شوق البان کیا ہوا ہے سیاست میں لوگ ایک دوسرے کو تانے دینے شروع ہو گئے تو اللہ کا لاکھ شکر کی ہے ہم نے کہ ہمارے نام سے آپ پٹواری اتار کے انگلیس ڈیزیگنیشن لگا دیا ہے آفیسر بن گیا جے 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 ویلیج آفیسر احتیاط سے آپ بھی نام لیں ماشاءاللہ آپ بھی زمیندار ہیں اور صرف نام نہیں بدلا میں نے تو درزی بھی بدل لیا ہے سلوار کمیز ختم احسان ٹیلر پینٹ کوٹ ٹائی آپ کو لگانے نہیں آتی پینٹ کوٹ اوہ جی آ جائے گی ٹائی باندھنی بھی آ جائے گی ظاہر ہے شروع شروع میں مشکلات تو پیش آتی ہیں موڈرنیزم میں مجھے اچھی طرح یاد ہے جب پہلی دفعہ ہم چند دوست رہے چائنیز ہوتل میں سوپ پینے کے لئے سوڑھی جانے پلاہ سوپ گیا ہوتی ہے اور رکھ گئی گئی ہے پیالے سوپ گئے یقین کریں گے میں نے پان چھے چینی کی پڑیاں سوپ میں ڈال دی نہ میں بیٹر کو بتانے جو گا میرے ساتھ کیا ہوا ہے نہ سوپ گلے میں سے اترنے جو گا کنی دیر سے آپ ہی بڑا رہا ہے اور آپ اللہ کے فضل سے ہر سندے کو سوپ پیتے ہیں سائل کے پلے سے او جی ایٹیس ڈیفرنٹ میٹر آئی مین پلہ ڈزنٹ میٹر سر ایک سیلفی بنوانی تھی آپ سے یہ کہیں افتخار تھاکر کا پتر تو نہیں ہے وہ بڑی سیلفیاں کچھو آتا ہے ممانوں کے ساتھ کام آن ہمارے ساتھ رہیے گا یہی بات ہے کہ ہمیں لفٹ میں چڑھتے ہوئے بھی نیر آتی بہت سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں لفٹ میں چڑھنے کے لیے لفٹ چھوٹی ہے اتنے بندے نہیں سما سکتے کاس طور پر اگر ان بندوں میں گوگا بھی کھڑا ہو تو ابھی وہ لفٹ آ کر رکھتی ہے اندر والے بندے پورے لے بار نہیں آتے پیچھے سے کوئی وڈی بالتی اٹھا کے آتا ہے اور فٹ آٹے لفٹ میں بوس جا جا اچھے جی چند بات تہذیبیاں جو میرے یہن میں تھیں میں نے کہا یہ رب میں وہ سرے آم بات کر دوں اس کی تاکہ میری بھی یاد دہانی ہو جائے اور لوگوں کو بھی پتا چل جائے ہم اثر میں اپنا کر جاتے ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے تو سب سے پہلی بات جو یہ ان میں آ رہی تھی وہ میں نے جو منظر ایک دیکھا ہے اس کے حوالے سے کرنے لگا ہوں بات یہ پارکنگ میں ہم اکثر دیکھتی ہیں کہ ہمیں اپنا پارکنگ ملنی رہی ہوتی ہے پھر ہم ایک جگہ پہ دیکھتی ہیں کہ کوئی بندہ گھڑی نکالنے لگا ہے تو وہ گھڑی والا جو ہے نا جس کو پارکنگ نہیں مل رہی ہے وہ جا کے ادھر کھڑا ہو گیا ہے کہ یہ گھڑی نکلے گی تو میں ایسے گشا دوں جب وہ پارکنگ میں سے اپنی گھڑی دوسرا بندہ نکال کے بھی شدی کرتا ہے تو پیچھے سے ایک بندہ آتا ہے یہ بچرہ ادھر ہی کھڑا رہتا ہے وہ پھر ہڑا پارک کر کے تو اتر کے نیول جاتا ہے اور پارک کرنے سے پہلے وہ جو پہلے سے انتظار کر رہا ہوتا ہے اس کی طرف فاتحانہ انداز میں دیکھتا بھی ہے میں نے لگا رہا ہے اور وہ جو ہم بچپن میں کہا کرتے تھے کہ نا تی تو تی رہ گئی تے موہ تے مکھی بی وہ بچرہ ادھر وہ منیر پیش کر رہا ہوتا ہے سیم یہی بات تحقیبی ہمیں لفٹ میں چڑھتے ہوئے بھی نظر آتی بہت سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں لفٹ میں چڑھنے کے لیے لفٹ چھوٹی ہے اتنے بندے نہیں سما سکتے اس میں کاس تا اور پہ اگر ان بندوں میں گوگا بھی کھڑا ہو تو ابھی وہ لفٹ آکے رکھتی ہے اندر والے بندے پورے لے بار نہیں آتے پیچھے سے کوئی وڈی بالٹی اٹھا کے آتا ہے اور فڈاٹ لفٹ میں گوز جاتا ہے اور اندر جا کے کہہ رہا ہوتا ہے اللہ میں آئے جناب آئے جناب آئے جنابٹ آئے جنابیں iaar یہ باب ٹھو نوے نے کرنی تھی جو Nissan wo Ara sementer سے کھڑے زیزی یہ مسالہ چھوٹی ہوتی ہے بیا کچھ نے گلاس ٹوڑا بارہ نہیں نہیںır اگر جونا جی اس کو کہتے ہیں کیوں آپ جس جگہ پہ کیوں میں لگے ہوئے ہیں آپ کو اسی اپنی باری پہ کھڑے رہے ہیں کیوں توڑنا انتہائی بری بات ہے اور انتہائی بری بات تہذیبی ہے بدترین یہ عمل ہے میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ گورہ جو ہے نا جی وہ کیوں توڑے نا تو وہ اتنی بری نظر سے دیکھتا ہے اور بقائدہ اس کے ایکسپریشن یہ ہوتے ہیں کہ تمہیں کھاک کھاکل نہیں ہے درہ بھی تمید نہیں ہے اس لیے کیوں جو ہے نا وہ خدا کے واسطے ہم آپ اگر اپنے ملک میں اس کی تابداری کرنی شروع کر دیں یا اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو ہم کافی تہذیب والے نظر آنا شروع ہو جائیں ایک اور بات تہذیبی ہے عزیزی جب ہم سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں تو گاڑی رو کے ایک دم سے دروازہ کھول دیتے ہیں پیچھے سے مٹسک لاتی ہے اٹھا لگتی ہے یہ تو بات تہذیبی نہیں یہ تو بڑی خطرناک حرکت ہے یہ تو سدھی سدھی میں سمجھتوں کے جان لیوار کر دیں چونکہ خاص طرح پہ جو پچھلی سیٹ والے ہیں ان کے پاس تو کوئی شیشہ بھی نہیں نہ ہوتا پچھے دیکھنے والے ہیں تو میرا خیال ہے اگر ایسے گھوم کے پیچھے دیکھ لیا جائے تو کوئی بری بات نہیں یا اگلا جو ہے اپنا ڈرائیور اسے چاہیے کہ شیشے میں دیکھ کے پچھلے کو بتائے کہ بھئی دروازہ ابھی نہ کھول رہا موٹر سیکل آ رہا ہے تو واقعی یہ کسی وقت منجر دیکھنے کو ملتا ہے پیچھے سے آکے موٹر سیکل تھا لگتا ہے دروازے میں اور جو اتر رہا ہے اس کا بھی بازیو ٹوٹ سکتا ہے جو پیچھے سے آ رہا ہے اس کا تو کافی کچھ ٹوٹ سکتا ہے اس لیے یہ چھوٹی سی حرکت سے آپ کسی کی جان کے ساتھ مت کھیلیں خدا کے واسطے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی احتیاط کریں اور سر ایک اور بہت بری بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ بڑی گاڑی کو تنگ گلیوں میں لے کے گزر جانا پھر بار بار حرن بجانا کہ اپنے ڈرام اٹھاؤ کرسی اٹھاؤ پبلی گھنٹو ہی طرح بلکو ٹھیک بات ہے میرا مطلب ہے کہ گلی کا سیاہت ہے لے جتنا در گاڑی تو ہی چلے ہو گو گے بہت غلط بات ہے بہت بری بات ہے اور کتنی دیر بازار رکا رہتا ہے اور خاص طور پر جہاں پہ یہ چھوٹے بازار ہے نا تنگ جہاں پہ شاپنگ شوپنگ بھی لوگ کرتے ہیں ہر دکانے بھی سجی ہوتی ہیں وہ ظاہرہ بار ڈنڈے بھی نکال کے اس کے اوپر کپڑا ڈالا ہوتا ہے بیچنے والا ڈسپلی انہوں نے بار سڑک تک کیا ہوتا ہے چند میٹر کا فاصلہ ہوتا ہے جو آپ گاڑی کسی مناسب جگہ پہ پاک کر کے پیدل تا کر سکتے ہیں پیدل آپ تو لوگ کہتے ہیں پائی جی گڑی دکان دے اندر جا سکتی ہے جی نہیں جا سکتی تو سوری پھر ہم کسی مٹی ڈسٹور پہ چلے گئے صاحبی پیچھے دنوں میں میں شال نہیں گیا ہوں تو جو سینٹر میں پول لگے ہوئے تھے ان کے ساتھ موٹر سیکلیں پارک کی ہوئی تھی سڑک کے درمیان میں پول لگا ہوا اس کے آلے دالے موٹر سیکلیں باندھ گئی پارک کر کے چلے گئے ہوئے اور سر اور تنگ ہو گئی بہرحال یہ تو ہے ہماری روایت سدہ سدہ جو یہ چھوٹے چھوٹے بزار ہیں ادھر ہم بار تک آئے ہوتے ہیں تو پھر وہاں پہ گاڑی لے کے گسنا واقعی بہت ہی بہت ہی بیوکوفی ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے جیسے پا جناد کہہ رہا ہے کہ تھوڑی دور بار کہیں بڑی جگہ پہ گھلی جگہ پہ پارکنگ ہے وہاں پہ پارک کریں اور تھوڑا تھوڑا یہ کی طرح کھیلتے کھیلتے بھی کر یہ چھوٹی عمر کے لڑکوں کی بات اچھا ایک اور بات ہے یہ بھی جو میں نے نوٹ کی ہوئی ہے وہ بھی یرور کہنی ہے آپ کے ساتھ کو اگر اچھا سلوک کرتا ہے یا آپ کے ساتھ کسی کا اچھا رویہ ہوتا ہے جسے آپ جانتے بھی نہیں ہیں یہ جانتے بھی ہیں آپ کے ساتھ کو پیار سے پیش آتا ہے تو اس کا شکریہ ضرورت ہے یہاں تک گورا کرتا ہے کہ دو بندے ہیں اگر تو یہ والا رک گیا ہے پہلے تو اس نے اس کو کہا ہے کہ تم نکل جاؤ تو یہ جانے سے پہلے اس کو تھینکیو ہاتھ سے کہہ کے جاؤ تو یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں چھوٹے چھوٹے جو جیسٹرز ہیں گاڑی والے کو گاڑی والے کا شکریہ ادا کرنے میں سب سے زیادہ اگر کوئی بخیل قوم ہے تو وہ پاکستانی سب سے زیادہ ایتھیک سے رستہ دے دو نکڑ لگا کندر ہاں جی ہاں جی اور غاز دور پہ اگر کوئی خاتون کر رہی ہو نا ڈرائیو تو اسے شکریہ کہا دیتے ہیں بیرگ لوگ چاہا ہمارے ہاں اگر کوئی شکریہ ادا کر بھی دے نا دوسری گاڑی والا تو میرا خلال دو تین منٹ یقین نہیں آتا کہ اس نے شکریہ ادا کیا یا کوئی برا بلکا ہے میرا مطلب ہے جب آپ باہر نکلے ہوئے ہیں آتے جاتے جو لوگ ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کے ساتھ ان کی آنکھوں سے آنکھیں ملاتے ہوئے آپ کا چہرہ جو ہے وہ بڑا شفیق لگتا ہے ناظرین یہ تھا آج کا اسفحال اور آج کی پتے کی بات یہ کہ ماں دنیا کی وہ واحد ڈاکٹر ہے جو پہلی نظر میں بھانک لیتی ہے کہ آپ کی آنکھیں سونے سے لال ہوئی ہیں یا رونے سے خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ